یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ امام اور موزن اور جو بیوائیں ہیں جن کا تعلق وقبورڈ سے چونکہ وقبورڈ تو اماموں کی تنخواہ ایک سال سے نہیں دے پا رہا بیواؤں کے وظیفے ایک سال سے نہیں دے پا رہے ملازموں کی تنخواہیں بھی کٹ کٹ کے مل رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر وقبورڈ صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے سرکار دلی سرکار وقبورڈ کا دھیان نہیں رکھ پا رہی ہے چونکہ یہ محکمہ دلی سرکار کے پاس ہے اگر وہ اماموں کو موزنوں کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں تو میں گیجریوال صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اماموں اور موزنوں کی بدعائیں نہ لیں کرونا کے کال چل رہا ہے لوگ پیسے پیسے سے پریشان ہیں آج اماموں کی تنخواہیں ایک ایک سال سے زائد ہو چکا ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیوی ہیں ان کے اخراجات ہیں ان کے معاملات ہیں وہ آج بھی صبر کر رہے ہیں صبر اگر ٹوٹے گا تو اس کا عذاب گیجریوال پر ڈائریکٹ آئے گا چونکہ گیجریوال چیف فنسٹر ہے اگر دلی سرکار نہیں کر پا رہی ہے وقبورڈ کو نہیں چلا پا رہی ہے تو میں گیجریوال صاحب سے دلی سرکار سے سنٹرل گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے گردوارہ پربندک کمیٹی کا نظام چلتا ہے اسی طرح سے ہمارے وقبورڈ کو بھی ہمارے قوم کی حوالے کر دیے جائیں اگر قوم کی حوالے آپ وقبورڈز کو کر دیں گے جس طرح سے گردوارہ پربندک کمیٹی کے اپنے الیکشنز ہوتے ہیں اپنے منیجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے گردواروں کو چلاتی ہے سارے انتظامات اچھے سے اچھے کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب ساری چیزیں پرائیوٹائز ہو رہی ہیں تو وقبورڈ کو بھی قوم کے حوالے کر دینا چاہیے پہلے تو بجلی کا وقبورڈی بھرا کرتا تھا پہلے دلی میں اس کا بھی لگا پھر اس کے بعد حالات بنے کہ وہ ختم ہو گیا میٹر اتر گیا چلا کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پرائیوٹ طریقے سے میٹر لگوا رکھا ہے پرائیوٹ طریقے سے ہی فی الحال اب جو ہے اس کی ادائی ہو رہی ہے میں ہی خود لوگوں سے کیا سن کے کراتا ہوں بیچ میں جو ہے تنخواہ تقریباً آپ بقرائز کے موقع کے اوپر تین مہینے کی تنخواہ ڈالی گئی تھی اور اس کے بعد سے پھر اب جو ہے تقریباً پانچ چھ مہینے ہو گئے ہیں ہونے جا رہے ہیں تو پھر یہی سننے مارا ہے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے ڈال دی جائے گی جلد اضائی کر دی جائے گی لیکن ابھی پانچ چھ مہینے کی ڈیو ہے ڈینلی ورک بورڈ کے جو آئیمہ حضرات ہیں ان کی تنخواہ کا مسئلہ مسلسل جاری ہے پسلے ایک سال سے لگتار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو آئیمہ حضرات ہیں ان کو تنخواہیں وقت پر نہیں دی جاری ہیں ابھی بھی چھ مہینے کی تنخواہ ان کی بچی ہوئی ہے جس کو ابھی تک دیلی ورک بورڈ کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے دیلی ورک بورڈ میں مانت اللہ خان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے فی الحال انکار کر دیا وہیں دیلی ورک بورڈ کے ایک آفیسر سے ہم نے اس بارے میں بات کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر تین ماہ میں تنخواہیں جاری کی جاتی ہیں اور یہ گرانٹ سرکار کی طرف سے ہر تین ماہ کے اندر آتی ہے پھر گزشتہ تین ماہ کی جو گرانٹ آئی تھی وہ ہم نے اماموں کو آئیمہ حضرات کی تنخواہوں کو ان کو دے دیا ہے لیکن لگتار یہ معاملہ کیونکہ کرونا کا کال گزرا ہے اور کرونا کی وجہ سے لگتار پریشانیوں کا سامنا ہے اب دیکھنا ہوگا کتنے دنوں میں آئیمہ حضرات کو ان کی تنخواہیں مل پائیں گی ای ٹی وی بھارت کے لئے دہلی سے محمد راہم